ہیلو دوستو سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک آپ کی فیملی کو عید مبارک اور امید ہے کہ آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ حسی خوشی پوری جندگی گزارے اور یہ عید خوشیوں سے گزرے دوستو دیکھیں ایک کمنٹ کافی زیادہ لوگ میرے کو کر رہے ہیں ایک دن ہو گیا بھی کافی کچھ گھنٹے ہو گئے اور میرے کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں اس بات کو لے کر اور بہت سارے لوگوں نے ای میلز بھی کیے کہ پٹان بھائی لوگ بکری پر رام کا نام لکھ کر اس کو جو ہے قربانی کر رہے ہیں یا کھاٹ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو کچھ لوگ تو آرام سے بول رہے ہیں کچھ لوگ گالیا نکال رہے ہیں کچھ لوگ بڑے گسے میں ہیں کچھ لوگ کیا بول رہے ہیں تو بھائی سب سے پہلے تو یہ ویڈیو بھی میں بنا رہا ہوں لیکن وہ ویڈیو میں نے دیکھی نہیں کہ جس پہ رام کا نام لکھ کے بکری کو کھاٹا جا رہا ہے یا کیا ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں بالکل نالج نہیں ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے کہاں ہوا ہے لیکن جہاں بھی ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے بہت برا کیا ہے گٹیا کام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بالکل جاہلو والا کام ہے اور ایسا میرے کیال سے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے یہ جو بھی بندہ ایسا کر رہا ہے کہ بکری پہ رام کا نام لکھ کے پھر اس کو کھاٹا جا رہا ہے یہ ایک دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ ایک ریلیجن کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ تکلیف دینے والے جو لوگ ہیں یہ کسی بھی کنٹری میں ہوں کسی بھی دیش میں ہوں یہ پکڑے جائیں اور ان کو قانون کے حوالے کیے جائے اور جو قانون کی سجا ہوگی وہ ان کو سجا دی جائے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اب میرے کو ان سے کیا لینا دینا میرا چینل تو نہ مولویوں کا ہے نہ پنڈتوں کا ہے نہ میں مولوی ہوں اور نہ میں پنڈت ہوں تو پھر ایسے ویڈیوز کے کمنٹ پھر میرے چینلز پہ کیوں پھر میرے سے آ کے یا میرے کو گالی دے کے یا میرے کو ٹارگٹ کر کے میرے کو کیوں بتانا کیونکہ بھائی جب مجھے پتا ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جب مجھے نالیج نہیں ہے اس چیز کے بارے میں مجھے یہ تک نہیں پتا کہ یہ ہوا کون سی کنٹری میں ہے کہاں پہ ہوا ہے کیسے نے کیا ہے کیسی ویڈیو ہے مجھے کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں پتا تو پھر بھائی لوگ آ کے پھر یہاں میرے کو کیوں گالیاں نکال رہے ہیں میرے کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی مجھے بھی گالیاں نکال رہے ہیں جو ہے مسلمانوں کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں اسلام کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں تو بھائی یہ وہاں کرو جہاں پہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہو جس نے شیئر کی ہو وہاں پہ جا کے کریں اس کو ریپورٹ کریں اس کو بین کر دیں اس کا ایڈرس نکالیں پولیس میں کمپلین کریں جو ہے وہ سرکار جا کے اس کو ڈھونڈیں اس کو پکڑیں تو بھائی اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے میرے کو تو ابھی کمنٹوں میں پتا چل رہا ہے میرے کو تو ابھی جو ہے ای میلز آ رہے ہیں لوگ جو میرے دوست یار ہیں میرے کو وٹس اپ پہ میسج کر رہے ہیں تو یار میں نے کہا میرے کو اس بارے میں میرے کو بلکل پتا ہی نہیں ہے اور اتنے سارے لوگ اس چیز کو لے کر جو ہے وہ یہاں تک اتر آئے ہیں کہ وہ ہم کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں تو بھائی ہمارے چینلز کا کانٹنٹ سب کو پتا ہے کہ ہمارے میرے دونوں چینلز کا کونٹنٹ کیا ہے یہاں پر میں جو ہے تھوڑا بہت پولٹکس پہ بات کرتا ہوں دوسرے چینل پہ میں کرکٹ کی بات کرتا ہوں اتاکہ یہاں پہ بھی میں کرکٹ کے سمیمے یہاں پہ بھی کرکٹ پہ بات کرتا ہوں تو بھائی یہاں پہ تو ہم نے نہ کبھی ریلیجن کی بات کی ہے نہ ہندو درم کی بات کی ہے نہ جو ہے مسلمانوں کے مذہب کی بات کی ہے بھائی ہم نے تو یہاں پہ کبھی یہ نہیں بولا کہ ہندو مسلمان بن جائے مسلمان ہندو بن جائے یا پھر تم اس کو جا کے تکلیف دو ہم نے اگر ہمیشہ کبھی ریلیجن کا نام لیا ہے بائی ریکارڈ میری ساری ویڈیو پڑی ہے دوستو اس ویڈیو میں ایک ہی بات میں نے ہمیشہ کہی ہے اور سب سے پہلے مسلمانوں کو منشن کر کے کی ہے کیونکہ میں خود مسلمان ہوں تو مجھے حق بنتا ہے میں پہلے اپنے لوگوں سے کہوں کہ بھائی کسی بھی دھرم کو گالی مت دو کسی بھی ریلیجن کی دس ریسپیکٹ مت کرو کیونکہ کسی بھی دھرم یا کسی بھی ریلیجن کو گالی یا برا بلوگے وہ تمہارے ریلیجن کو برا بولے گا تو اس وجہ سے ہمیشہ میں نے مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے ہندووں کو بھی سمجھایا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو پھر بھائی جب ایسا کچھ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ہندوستان میں ہوا ہے یا پاکستان میں ہوا ہے مجھے سچ میں نہیں پتا اور میں نے ویڈیو بھی نہیں دیکھی اور میں نے سیرچ بھی نہیں کیا اور اسی چیزیں میں دیکھتا بھی نہیں ہوں ایسی چیزیں دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے کیا فائدہ ہے ایسی چیزیں اب دل دکھتا ہے انسان کا غصہ آتا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے دیکھو گے تو اور لوگ کسی اور کو گالی دے رہے ہیں وہ اس کو گالی دے رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے اس سے میں ہمیشہ دور رہتا ہوں اور میرا کانٹنٹ صاف ہے دوستو میرا جو کانٹنٹ ہے وہ سب کو پتہ ہے تو میں صرف ان لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی نہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کس نے یہ کام کیا ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون سی کنٹری میں ہوا ہے ہاں اگر افغانستان میں ہوتا تو آپ میرے کو بھولتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم دیکھ بھی لیتے کہ افغانستان میں آ کر یہ کام کیا کس نے ہے لیکن جب میری کنٹری میں نہیں ہوا میرے کنٹری کے لوگوں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اپنے چینل پہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اپنے چینل پہ تو پھر مجھے کیوں ٹائرگٹ کیا جا رہا ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اور دوسری بات اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں یار آپ اس پہ بات کرو تو بھائی اس پہ زیادہ مزید بات کرنے کی جارت نہیں ہے یہ انسانیت سے ہٹ کے کام ہے یہ ساپ ہے یہ سب کو پتہ ہے جو جو دنیا میں مسلمان ہیں سب کو پتہ ہے کہ کسی قربانی کے جانور پر رام کا نام لکھ کر اس کو کھٹنا یہ تو بھائی یہ کسی بھی بک میں نہیں ملے گا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کسی بھی ریلیجن کسی چیز میں بھی ایسا نہیں آیا یہ تو لوگ جو ہے میرے کیال سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ ویڈیو ہو ہوئی ہو یا پھر پاکستان میں ہوئی ہو اگر پاکستان میں کی گئی ہے تو ہندوستان کی دشمنی میں کیا گیا ہے لیکن اگر ہندوستان میں کیا گیا ہے تو پھر وہاں پہ جو ہے پولیٹیکل ایشو ہے وہاں پہ جو ہے الیکشن کی وجہ سے جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں یا پھر سیاسی پارٹیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں شاید ان کا کوئی ہاتھ ہو اس کے پیچھے تو بھائی ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں جس چیز کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہمیں ایک سیکنڈ کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ یہ ہوا کیا ہے تو پھر اس چیز کو لے کر ہم کو ٹارگٹ کرنا میرے کیال سے یہ بہت بڑی بےوقوفی ہے اور سپیشلی ایک بات جو بہت جروری ہے ریلیجن اور مذہب کو لے کر میرے چینل پہ سپیشلی مسلمان ہوں میں تو لوگ بولتے ہیں کہ مسلمان ہندووں کو گالی دیتے ہیں تو میرے چینل پر آپ بائے ریکارڈ جا کے ڈھونڈی ہے ایک کمنٹ بتائیے جہاں پر کسی مسلمان نے کسی ہندو درم کو گالی دی ہو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں دیتے دیتے ہوں گے کبھی لیکن میرے ہر چینل پہ چھے چھے ایڈ مینز ہیں موڈیریٹر ہیں میں سب کو بولا ہوا ہے جہاں بھی ایسا کمنٹ آپ کو دکھیں آپ کمنٹ ڈیلیٹمنٹ کریں آپ ان کو بین کر دیں ہم ان کو بین کرتے ہیں کیونکہ جو گندگی کچھ چینل گندگی کے لیے بنے ہوئے ہیں جو ریلیجنز کو لڑواتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو اپنے چینلز پہ نہیں چھوڑتے پہلے پرنٹ لائن پہ جو ہے اگر مسلمان ایسا کمنٹ کرتا ہے ہم ان کو بین کرتے ہیں اور اگر ہندو بھی کرتے ہیں تو پہلے سمجھاتے ہیں کیونکہ بھائی سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے اس وجہ سے فرض بنتا ہے کہ بھائی جب ہم بات نہیں کیا ہیں ہمارے چینل پہ کوئی ریلیجن کو لے کے ویڈیو آج تک اپلوڈ نہیں ہوئی آج تک ہم نے کبھی کسی بھی ریلیجن کا مجاک نہیں اڑایا بائی ریکارڈ آٹھ سال ہو گئے میرے کوئی سوشل میڈیا پہ میں نے آج تک کسی بھی ریلیجن کا مجاک نہیں اڑایا کسی بھی ریلیجن کا تو پھر ہمارے ریلیجن یا کسی اور کے ریلیجن کو میں کیسے اجازت دوں گا کہ وہ میرے چینل پہ آکے کسی بھی ریلیجن کو گالی دے یا برا بلا بولے اینیوے دوستو ان لوگوں کے لیے یہ ایک ویڈیو ہے جو میرے کو منشن کر رہے ہیں یا جو میرے کو بار بار کمنٹ میسیجز ایمیل ویڈس ایپ جو میرے کو کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہوا ہے تو بھائیو یہ میرا جواب ہے اور یہ میرا ریپلائی ہے کہ وہ جس نے بھی کیا ہے انسانیت سے ہٹ کے کام ہے اور دوسری بات یہ کہ مجھے اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے اور مجھے اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے جہاں ہوا ہے وہاں جا کے انویسٹیگیشن کریں پولیس کو بتائیں کمپلین کریں اگر آپ کی کنٹری میں ہیں اگر کسی اور کنٹری میں ہیں تو پھر بھائی یہی کر سکتی ہے کہ سرکار اس چینل کو ریپورٹ کریں بین کر دیں اور کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ تو بھائیو جب میرے چینل سے ریلیجنز کی بات نہیں ہوتی تو پھر میرے چینلز پہ ریلیجن کی بات پوچھنا بھی غلط ہے تو لبی دوستو امید ہے کہ سب کو سمجھ آیا ہوگا اور آج جرات کو میچ ہے افغانستان ورسز ویسٹن جیس کا ورلڈ کپ چل رہے ہیں ہم میچ میں اتنے بیزی ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں تو رہی بات ایسی ویڈیوز کا ہم ایسے محول میں سپیشل کرکٹ کے سمعے میں ہم ان چیزوں کو بالکل جو ہے گیان نہیں دیتے تو لبی دوستو امید ہے آپ سب لوگوں کی عیدے خوشی سے گزریں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با بائے